پوری عوام کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے صرف اسلام آباد نہیں ہے کراچی کی ہم بات کر تو کراچی میں بھی ہم بہت سے مسائل کا شکار ہے یہاں پہ آئے دن جو ہیں وہ سناچنگ ہو رہی ہے مرڈرز ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افسوسناک واقعی پیش آیا ہے کراچی سے پورا چورنگی کے قریب وہاں ایک کم عمر لڑکی کو بے حرمتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا کراچی کے اس علاقے سکیم 33 میں گھر میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چودہ سالہ لڑکی کے اہل خانہ کو گورنر سن نے اپنی طرف سے گھر دینے کا وعدہ تو کیا ہے اور جیڈی سی کے زفر عباس نے بھی متاثرہ خاندان کو گورنر سے ملاقات کروانے میں ان کی مدد کی ہے اسی پر گفتگو کریں گے زفر عباس جو جیڈی سی کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شومے اسلام علیکم زفر صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ گزشتہ دونوں ایک خاتون آپ کے ساتھ گورنر ہاؤس گئیں جہاں پہ آپ نے ان کی مدد کروائی ایک کم عمر لڑکی کے اہل خانہ نے آپ سے رابطہ کر کے کیا مدد مانگی تھی یہ موسمیات سفورہ میں جس بچی کے ساتھ چودہ سال کی بچی جس کے ساتھ مطلب پہلے جس کا مدر ہوا اور مدر کے بعد اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی والدہ تھی اور یہ بیچاری ان کی سے تین بیٹیاں تھیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور یہ خود بھی نوکری کرتی ہیں ان کے شہر بھی نوکری کرتے ہیں حالانکہ بیمار ہیں وہ ایک بیٹی بھی نوکری کرتی ہے اور ان کے ساتھ بہت بہت ظلم ہوا تھا ان کی بیٹی کا قتل ہوا تو اس کے بعد اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ ایک تو ہمیں انصاف کی فراہمی کے لیے مدد چاہیے ایک اچھا وکیل چاہیے اور اس کے علاوہ جو ان کے مالی حالات تھے کیونکہ جس دھر میں ان کی بچی کا مردر ہوا ہے اس دھر میں یہ لوگ پریشاند ہے کیسے رہے ہیں بدلہ خوف نہیں ہے کہ ان کو وہ تھی کہ ہماری بیٹی کو کس طرح سے اس دھر میں اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو فتل ہوا تو ان کو دوسرا گھر لینا تھا دوسرے گھروں میں جہاں بھی جا رہے تھے جس کسی کے پاس لوگ بولے تھے آپ نے پولیس میں کیا روزانہ پولیس آئے گی ہم اپنا گھر نہیں دے سکتے ہیں پریشاند ہے بچارے تو گورنر سندھ صاحب کامران ٹی سوری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے اپنا سارا درد بتایا تو گورنر صاحب نے ہر قسم کیا تعاون کی یقین دیالی کرائی اور پھر اس کے بعد گورنر صاحب نے اپنی جانب سے ان کو جس علاقے میں رہتے ہیں اسی علاقے کے اندر ایک پورا گھر گفٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس فیملی کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے ان کی مزید جو دو بیٹیاں ہیں ان کے لیے آسرا ہو گیا چھت کا سایا ہو گیا اور انساب جلانے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا وعدہ کیا جو سب کو چاہتے ہیں گورنر سے سوری کا ایک بہت بڑا اقدام ہے انہوں نے اس طرح سے ہیلپ کی لیکن اس طرح کیا ایک وحشی درندے ہمارے شہروں میں آکے رہ رہے ہیں روز بروز کے بڑھتے سٹریٹ کرائیمز زفر صاحب اور اس طرح کے ریپ کے واقعات آپ کو کیا لگتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بے روزگاری ہے جو سٹریٹ کرائیمز ہم سب لوگ شہر کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے کہ جس سویڈ سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کا انجام کون بھکتے گا لازمی بات ہے کسی کے گھر میں اگر اس کے باپ کو کوئی مالک مکان آگے دھکا دے رہا ہے کسی شخص کو اس کی بی 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 بول رہی تمہاری بچی دو دن سے بھکی ہے آپ کے سامنے بے روزگاری ہے آپ کے سامنے کہ اس شہر میں ایسی سرکاری نوکیاں نہیں دی جاتی ہے کوٹے کی بنیاد پہ اور دوسرا پرابیٹ کمپنیز کتنی بڑی تعداد میں لوگوں میں نکال رہی ہیں کچھ ہزار لوگ نکال رہے ہیں کچھ ہزار نکال رہے ہیں کچھ ہزار نکال رہے ہیں اس پوری صورتحال میں اگر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی ریلیف پیکج کے اعلان نہیں کیا کوئی ایسا راستہ لوگوں کو دکھانا ضروری ہے نہیں تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے بھائی دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتے کہ کوئی موبائل چھیننے آئے اس موبائل بھی چھین لے اور گولی بھی مار دے یہاں روزانہ جوانوں کے لاشے اٹھ رہے ہیں اور اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہے ہیں کہ آج دو جنازے اٹھے آج ایک اٹھا آج تین اٹھے آج اس کو مار دیا وہ زخمی ہے اس کا بیٹا وہ زخمی مطلب یہ تو بہت ہی خطرنات طرف صورتحال جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں اس پہ غور کیا جا رہا کیوں اس کے خطے باپ کے لئے کس نے کیا جا رہا چاہے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے ہو چاہے رینجرز بڑھانی ہو چاہے پولیس بڑھانی ہو کنٹرول تو کرنا ہے لیکن اصل جو وجہ ہے وہ بیروزگاری بھوک اپلاس کیوں بڑھ رہا ہے اس کے برکومت کو توجہ دینی ہوگی نہیں تو یہ تو ہمارا میگا سٹی ہے پاکستان کا مین سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کو 68% ریونیو دینے والا شہر ہے لوگ اپنے موبائل فون گھر میں رکھ کے نکل دیں یا ہم آپ کو فون کر رہے ہیں آپ فون جن اٹھا رہے تھیں گھنٹے زفر صاحب آگے کی بات کر رہے ہیں کراچی کو میگا سٹی کہہ رہے ہیں لیکن کراچی میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہیں دہشتگردی ریپ فضائی آلودگی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کاموں کی نشہان دے سب سماجی تنظیمی ہی کریں گی سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں ایشو کیا مطلب میں تو اپنی باتوں میں اب نہیں بولتا ہے کہ روشنی بولتا ہے کہ روشنیوں کا شہر تھا میں بولوں گا جو ابھی دو تین دہائیاں جو گزری ہیں جو جنریشن ابھی آئی ہے جو اب تیس سال کا ہوا ہے لڑکا یا جو پچیس سال کا ہوا ہے وہ تو بولے کہ نہیں زفر عباس آپ جھوڑ مولنے ہیں حقیقت ہے ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہم نے تو روشنیوں کا شہر دیکھا ہم نے تو یہاں دہشتگردی دیکھی زبان کے نام پہ مذہب کے نام پہ مذلک کے نام پہ ہم نے ٹوٹی وی سڑکے دیکھیں ہم نے اُبلتے گٹر دیکھیں ہم نے گٹر میں گر کے مردے میں بچے دیکھیں ہم نے آج تک کبھی روشنیوں کا شہر نہیں دیکھا ہاں دنگے فرسات کا شہر ہم نے ضرور دیکھا ہے آئے دن سنیچنگ بوری بند لاشے یہی دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں خیر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ یہ آخر میں بتائیں کہ آپ کے پاس لوگ کافی سارے لوگ آتے ہیں جو اپنے مسائل لے کے آتے ہیں آپ سے مدد کی اپیل کرتے ہیں زیادہ کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں لوگوں کے دیکھیں اب تو وہ ٹائم ہی گزر گیا کس طرح کے لوگ آتے ہیں اب لوگ آتے ہیں اب تو سب ہی آ رہے ہیں ایک میڈل کلاس فیملی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہر مہینے آپ نے دو دو ہزار روپے راشن پر بڑھایا آج دو سال کے اندر ہمارا جو بارہ مہینے خرچہ تھا راشن جو تھا وہ پہلے سال چوبیس ہزار روپے اب دوسرے سال ارٹالیس ہزار روپے کا بجٹ بڑھ گیا صرف دو دو ہزار روپے مہینے بڑھا تھا لیکن یہ اٹالیس ہزار کہاں سے رہا ہے ہماری کو ٹوٹل احمدنی ہی پہتے سال روپے تو لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ سننا چاہتا ہے نہ بات کرنا چاہتا ہے کس سے بات کریں گے آپ وہ بولیں کہ نہیں ہمارے سیاسی معاملات چلیں فلاں ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے عوام کو کون ڈسکس کرے گا عوام کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے ابھی ابھی دو منٹ پہلے آپ کے اس پروگرام سے پہلے میں نے ایک دیکھا پوز دیکھی ایک شخص نے خودکشی کی ہے وہ اس میں دو پرچے لکھے دیئے پینسل سے لکھے چھوڑے وہ میں سوچل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے معاف کر دینا میرے اوپر فلاں 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 سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا اور ان لوگوں کو بھی لکھا ہے خدا کے واسے میرے بچوں اور بیوی کو جینے دینا میرے بات پیسے نہیں تھے اسی لئے میں خودکشی کر رہا ہوں اور میں تم سب سے شرمندہ ہوں کیوں اور کب تک کون جواب دے اس کا تو سیدھی سیدھی بات ہے لوگوں کو کس نیچ پہ پہنچا دیا ہے حکمران ہو سیاستدان ہو صحیح یہ جواب نہیں دینا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے بلکل صحیح کہہ رہے زفرہ حکمران جو ہیں وہ کرسی کی جنگ میں اقدار کی جنگ میں لگے ہیں عوام جائے بھار میں عوام کو کوئی نہیں پوچھا عوام بھوکی مرتی ہے خودکشی کرتی ہے ان کو کسی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف اقدار کی اور پرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ زفر عباس آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا صبح صبح حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ بلہمہ صورتحال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے